سلام علیکم ڈے سٹوڈینٹس آئیم عبدالقدیر اور ہماری جو ڈسکشن ہے وہ fse part 2 کی mathematics کی اوپر جاری ہیں جس میں آج ہم exercise 2.3 کا آغاز کریں گے دیسٹنس اس سے پچھلے lectures کے اندر میں نے بڑی detail کے ساتھ آپ کو جو derivatives کے theorems تھے ان کو proof کروایا اور ان کی related جو examples تھیں وہ بھی میں نے آپ کو solve out کروائی سو دیسٹنس اگر پھر بھی کسی سٹوڈینٹس کو کوئی ان questions یا theorems کے اندر کوئی problem ہو تو وہ مجھ سے ضرور comment box کے اندر مجھ سے question پوچھ سکتا ہے یا پھر وہ مجھے email پہ یا instagram پہ وہ مجھے follow کر سکتا ہے سو دیسٹنس ایک دفعہ ہم exercise 2.3 کو start کرنے سے پہلے ان تمام theorems کو یہاں پہ ایک دفعہ one by one لکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس exercise کے اندر کون سا اور کس جگہ پہ کون سا theorem ہم نے use کرنا ہے سو دیسٹنس سب سے پہلے جو میں نے آپ کو theorem پڑھایا تھا سب سے پہلا جو theorem تھا وہ ہمارے پاس تھا کہ اگر ہم کسی derivative لیں کسی constant functions کا ٹھیک ہے جی constant functions کا وہ ہمارے پاس equal آیا تھا zero کے یہ ہم نے proof کیا پھر ہم نے ایک یہ proof کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک function ہے اگر ہم derivative لیں کسی function کا اور اس کے ساتھ کوئی coefficients ہے like وہ اس کا coefficient c ہے یعنی کہ وہ f of x ہے تو اس کا derivative ہمارے پاس equal کیا ہوگا جو constant ہوتا ہے اس کو ہم باہر لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم functions کا derivative لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یا ہم اس کو اس sense کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں کہ c f prime of x کے اندر بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ بات ایک ہی ہے now distance ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو function جو ہیں ان کا sum up یا ان کا difference ہو رہا ہو تو ان کو ہم ان کے اوپر بھی individually جو ہوتا ہے وہ derivative ہم apply کر دیتے ہیں یہ ہم نے proof بھی کیا تھا سو اس کا ہمارے پاس equal آئے گا جی individually ہم derivative لے لیں گے f of derivative of f of x plus minus derivative of g of x یہ ہمارے پاس یہ result تھا 4 number پہ ہم نے proof کیا تھا power rule power rule جو ہم نے کہا تھا جو power rule تھا ہمارے پاس وہ کیا تھا کہ اگر ہم کسی function کا derivative لیں جس کی power ہو ہمارے پاس اگر for example f of x ہے کوئی function ہے اس کی power n ہے تو یہ ہمارے پاس equal آئے گا n شروع میں آ جائے گا اور function کی power میں سے ہم کیا کرتے ہیں power میں سے اس کو ایک minus کر دیتے ہیں اور پھر ہم functions کا derivative again لیتے ہیں یاد رکھی گیا پہلے ہم functions کا power کا derivative لیتے ہیں پھر ہم function کا derivative لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے دی بائی ڈی ایکس آف ایف آف ایکس وہ اگر ایکس ہے تو وہ ون کی equal ہو جاتا ہے تو وہ ہم نہیں لکھتے یہ میں نے examples کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات بتائیے آپ کو now distance ہمارے پاس five number پہ ہم نے جو proof کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا product rule product rule کیا ہوتا ہے کہ اگر دو function جو ہیں ان کا product ہو رہا ہو اس sense میں دی بائی ڈی ایکس آف ایف آف ایکس انٹو جی آف ایکس تو یہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے جب ہم اس کا derivative لیں گے تو پہلا function as it is second کا derivative ٹھیک ہے جی جی آف ایکس پلس second function as it is first کا derivative تو distance یہ ہمارے پاس ہے جی product rule جو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو proof بھی کیا اور پھر اس کی جو example تھی ان کو بھی ہم نے discuss کیا last پہ ہم نے جو proof کیا تھا وہ تھا quotient rule quotient rule تھا ہمارے پاس کہ d by dx f آف ایکس and g آف ایکس جبکہ جو g آف ایکس ہے وہ does not equal to zero ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس equal تھا کہ g آف ایکس کا whole scale g آف ایکس function as it is new numerator functions کا ڈیری ویٹر minus new numerator function as it is denominator functions کا ڈیری ویٹر so distance یہ ہمارے پاس کچھ چھے rules ہیں جن کو ہم نے one by one proof کیا اور اس کی examples کو بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ discuss کیا میں ان examples کا جو link ہے وہ description میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کر اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ ان formula's کی سمجھ آ جائے گی کیونکہ کچھ students ہوتے ہیں وہ direct exercise کی جانب آ جاتے ہیں اور پھر وہ question پوچھتے ہیں کہ یہ formula's کیسے ہیں کہاں سے آئے so distance اس کا میں نے proof بھی کر دیا ہوا ہے تو آپ جا کر اس کو دیکھیں انشاءاللہ تبارک تعالی ان کی تب آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی so distance ہم اپنی exercise کی جانب move کرتے ہیں exercise کا question number one ہے کہتا ہے differentiate with respect to x ہم نے differentiate کرنا ہے differentiate جہاں پورا word لکھ دیتے ہیں differentiate with respect to x so distance ہم نے with respect to x کے لئے حاصل کرنا ہے question number ہے جی one میرے پاس اس کے اندر اس نے ہمیں دیا ہے x raised to power 4 plus 2 x square sorry x cube plus x square جی تو یہ ڈیسٹرنس ہمیں question دیا اس کو میں let کر لے تو یہ ہمارے پاس equal to y ہے let y is equal to x raised to power 4 plus 2 x raised to power 3 plus x square یہ آگے so differentiate with respect to x یاد رکھئے گا distance جو بھی right side پہ variable ہوگا اس کے respect میں ہم کیا کریں گے اس کو differentiate کریں گے so this is انہی فارمولا کی مدد سے ہم نے اس question کو بھی سالور کرنا ہے so ہمارے پاس آج ہے کہ dy by dx is equal to d by dx into function جو تھا وہ میرے پاس آج ہے x raised to power 4 plus 2 x raised to power 3 plus x square یا جی میرے پاس so distance دیکھیں یہاں پہ یہ فارمولا use ہو رہا ہے پہلا کینٹو بھی یولی ڈیریویٹو اپلائے کیا جائے گا ہر ایک ٹرمز کے اوپر so dy by dx is equal to d by dx into x raised to power 4 plus اب یہ 2 جو ہے وہ as a constant ہے so یہاں پہ وہ میں نے فارمولا second کے اوپر بتایا ہوا ہے 2 جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس باہر آجاتا ہے so d by dx of x raised to power 3 plus d by dx of x cube sorry x raised to power 2 so power rule لگا دیں گے power rule کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو power ہوتی ہے وہ شروع میں آ جاتی ہے اور اس variable کی power میں سے ہم جو function ہوتے ہیں اس کی power میں سے ہم ایک کم کر دیتے ہیں 4 minus 1 اور پھر function کا derivative function میرے پاس کیا ہے x ہے so d by dx ٹھیک ہوگا جی جو کہ one کی equal ہوتا ہے پھر ہم آگے جا کر نہیں بھی لکھیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے plus 2 into 3 شروع میں آ گیا so x raised to power 3 minus 1 اور پھر function کا derivative dx by dx 2 شروع میں آ گیا اور x کی power میں سے ایک میں نے کم کر دیا so d by dx آ گیا so distance dy by dx میرے پاس آ گیا 4 x raised to power 3 یہ 1 ہے 1 multiplying کریں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا 6 x square اور into 1 so plus 2 x so یہ میرے پاس رسیمز پہلے questions کا آنسر آ گیا now question number 2 ہے جی ہمارے پاس question number 2 question number 2 میں ہمیں اس نے کہا ہے کہ x differentiate کریں with respect to x x raised to power minus 3 minus 3 plus 2 x raised to power minus 3 by 2 plus 2 یہ میرے پاس distanسر آ گیا so let کر لیتا ہی مارے پاس y کی کوئی لیت y is equal to x raised to power minus 3 plus 2 x raised to power minus 3 by 2 plus 2 so distance differentiate with respect to x x differentiate with respect to x میرے پاس آئے گا جی dy by dx is equal to d into d by dx into x raised to power minus 3 plus 2 x raised to power minus 3 by 2 plus 2 یہ آگی میرے پاس so just as individually apply کر دیں dy by dx is equal to so d by dx into x raised to to power minus 3 plus 2 as a constant i have is ko bair lik leng recording formula so x raised to power minus 3 by 2 and dy by dx of constant constant with zero i have and the power rule is minus 3 x raised to power minus 3 minus 1 function derivative is same as it is 1 تو اس کو ہم نہیں لکھیں گے 2 into minus 3 by 2 شروع میں آ گیا x raise to power minus 3 by 2 minus 1 ٹھیک ہے اس کی power میں سے کم کر دیا تو constant کا derivative ہمارے پاس equal to 0 ہوتا ہے now so this is dy by dx is equal to ہمارے پاس آج ہے کہ minus 3 x raise to power minus 4 2 2 سے کٹ گیا so plus minus minus 3 x raise to power minus 3 by 2 اور میں نے LCM لے لیا minus 2 یہ آگے میرے پاس اس کو مزید سال کر لیتا ہے minus 3 common بھی لیا جا سکتا ہے so minus 4 minus 3 x raise to power minus 5 over 2 so distance آپ اس میں سے 3 کو کامل لے لیں minus 3 کامل لے لیں تو آپ کے پاس کیا آجائے گا جی 1 over x raise to power 4 plus 1 over x raise to power 5 over 3 get your answer ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آنسر آگے جی dy by dx ٹھیک ہے جی so distance next ہمارے پاس آجی question number 3 question number 3 میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ a plus x divided by a minus x یہ آجی ہمارے پاس تو difference یہ ہمارے پاس یہ کوشنٹ رول ہے last والا فارمولا لگے گا اس کی اوپر so پہلے میں let کرتا ہوں کہ یہ مارے پاس equal to y let y is equal to x plus a over x minus a so differentiate with respect to with respect to x so this is جب اس کو میں differentiate کروں گا with respect to x میں تو مارے پاس آئے کے لیے dy by dx is equal to d by x into a plus x over a minus x یہ آجی مارے پاس according quotient rule d by dx is equal to denominator function a minus x ka whole square اور یہ function as it is اوپر آگیا x minus a اور اوپر والے کا derivative so d into d by dx into a plus x اور minus a plus x as it is d by dx of x a minus x یہ آگی دیکھیں denominator function کا square denominator denominator as it is numerator function ka derivative minus numerator as it is denominator function ka derivative یعنی کہ اس کو ہمیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ نیچے والے کا square ٹھیک ہے اور نیچے والا function as it is اور اوپر والے function ka derivative minus اوپر والے function as it is اور نیچے والے function ka derivative so this says اس کا derivative dy by dx is equal to a minus x constant کا derivative 0 x کا derivative کیا ہے 1 ٹھیک ہے جی minus a plus x into constant derivative 0 x کا derivative 1 so minus 1 آگیا divided by a minus x کا whole square جا گی مر اس کو solid کر لیں dy by dx is equal to 0 plus 1 1 so 1 سے multiply کریں so a minus x اور minus minus plus یعنی 0 minus 1 کروں گا تو minus 1 یہ minus minus plus ہوگے so a plus x divided by a plus a minus x a minus x کا whole square so this is minus x plus x cut گیا so a plus a 2 a divided by a minus x whole square get your answer so this is this was our question number one two three and we have in shall allah next lecture we will discuss on the next we will shall allah to allah to just on the end of of a chanel k pop ke sa do as alaykum alaykum دے سٹوڈینٹ سائم عبدالقدیر اور ہماری جو ڈسکشن ہے وہ انٹر پار ٹو کی ماتھمیٹکس کی اوبر جاری ہیں جس میں آج ہم ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹری کے اندر کوسچن نمبر فور فائی سکس سیون ایٹ اور نائن اس لیکچرز کے اندر یہ ہم کوسچن ڈسکش کریں گے سو اڈسنس سارے میں نے آپ کو اس کے رولز جو بھی تھے وہ پروف بھی کروائے اور پھر جو سٹارڈ کے اندر جو پہلے تین کوسچن کروائے اس کے اندر پھر ایک دفعہ بتایا سو اڈسنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوشنٹ فارم ہے تو اس کی اوپر کوشنٹ فارمولا لگے گا یہ پروڈکٹ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پروڈکٹ رول لگے گا یہ ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے یہ بھی آپ کو کوشنٹ فارم کے نظر آ رہے ہیں باقی جتنے بھی کوسچن ہیں تو اب آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ ہم کس طرح کوشنٹ رول سے کس طرح سال بہت کریں گے اور ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ کس کی اوپر کون سا فارمولا لگانا ہے یہ اس کوشن کی نیچر ہمیں بتائے گی سو اس کوشن نمبر فور کوشن نمبر ہے جی ہمارے پاس فور so let y is equal to 2x minus 3 over 2x plus 1 so differentiate with respect to x with respect to x so distance کو میں differentiate کر دوں گا with respect to x کے so dy by dx is equal to dy by dx into 2x minus 3 divided by 2x plus 1 یہ آگئے میرے پاس so کوشنٹ رول apply کر دیں گے جی dy by dx is equal to یہ distance function ہمارے پاس dx plus 1 کا hole scale آگیا یہاں پہ یہ function as it is اوپر والے کا derivative so dy by sorry d by dx into 2x minus 3 ever since minus 2x minus 3 as it is اور اگلے function کا جو denominator function اس کا derivative plus 1 یا ابھی میرے پاس ٹھیک ہے جی so distance اس کو ہم solve up کر لیتے ہیں جی dy by dx is equal to so distance 2x plus 1 as it is اس کا اگر میں derivative لیتا ہوں 2 کیونکہ variable کے x کا جو ہے وہ coefficients ہے وہ باہر آ جائے گا تو x کا derivative کیا ہوگا 1 ہوگا so distance یہاں میں میں لکھے دیتا ہوں 2 into 1 اور constant کا derivative 0 ہو گیا جی minus 2x minus minus 2x minus into 2x minus 3 into 2 باہر آ گیا so ہمارے پاس distance یہاں جائے گا جی 2 into 1 minus plus sorry 0 یہاں بھی میرے پاس ٹھیک ہے جی اور 2x plus 1 کا host کے denominator کے اندر ہے so dy by dx is equal to so 2 into 2x plus 1 minus 2 into 2x minus 3 یہاں بھی میرے پاس 2x plus 1 کا whole scale so this distance یہاں بھی میں اس کو 2 کو اندر ملٹیپلائن کروا دیتا ہوں 4x plus 2 minus 4x plus 6 minus minus plus divided by 2x plus 1 کا whole scale so distance minus 4x plus کا 4x cut گئے so 2 plus 6 8 so 8 over 2x plus 1 کا whole scale so distance یہ میرے پاس اس کا answer آ گیا جی now next میرے پاس جی question number 5 let y is equal to x minus 5 into 3 minus x this is یہ میرے پاس question so differentiate with respect to x differentiate with respect to x so میں اس کو جب differentiate کروں گا so d y by dx is equal to d by dx into x minus 5 into 3 minus x so product rule لگے گا یہاں پہ پہلا پہلا function as it is اگلے function کا derivative 3 minus x plus 3 minus x as it is so first function کا derivative یا آگے گے میرے پاس plus 3 minus x so distance یہ میرے پاس آنسور کے آگا جی minus 2x اور 8 minus 2x یہ میرے پاس distance question number 5 کا آنسور آگا جی now distance question number ہمارے پاس 6 let question number 6 select y is equal to square root x minus square root 1 number 1 square root x کا whole square یا یہ میرے پاس distance question جی تو distance یہاں ہم اس کا پہلے square open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ ہمارا question آسان ہو سکے y is equal to square open کریں a square plus b square یعنی کہ 1 square root x کا whole square minus 2 square root x dot 1 over square root x یہ آگی میرے پاس جسے اس کا فارمولہ میں نے اوپر کیا a square plus b square minus 2 ab یہ اس سے cut گیا یہ اس سے cut گیا اور یہ اس سے تو y y is equal to x plus 1 over x minus 2 so اس کو میں لکھ لیتا ہوں y is equal to x plus x raised to power minus 1 minus 2 یہ آگی میرے پاس ٹھیک ہوگا جی so this is differentiate with respect to x so differentiate differentiate with respect to x so with respect to x اس کا یہ مطلب باتا ہے so dy by dx is equal to d by dx into x plus x raised to power minus 1 minus 2 so d by dx dy by dx is equal to d by dx into x plus d by dx into x raised to power minus 1 and minus d by dx into constant function so distance x ka derivative kya hooga 1 اور power شروع میں آ جائے گی minus 1 so x raised to power minus 1 minus 1 plus 0 is equal to 1 minus x raised to power minus 2 so اس کو میں اسے لکھ لیتا ہوں 1 1 1 1 minus 1 over x kya lcm lcm x kya lcm آ گیا so x kya minus 1 یہ میرے پاس اس کا answer آگے جی d y by dx کے لحاظ سے now distance ہمارے پاس ہے question number 6 کے بعد ہے question number 7 انتہائی important questions so distance question number 7 اس کو میں let کر لیتا ہوں let y is equal to 1 plus k root x into x minus x raised to power 2 by 3 square root x یا اس کو میں تھوڑا سا نا simplify کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ تبارک طالعہ اس کی اوپر جو بھی فارمولا بنتا ہو لگائیں گے اس کو simplify کرتا ہوں 1 plus root x اس میں سے x کو common لیتا ہوں میرے پاس کیا بچ گئے یہاں پر 1 3 by 2 میں سے 1 x کامل لی رہا ہوں جب میں کامل لوں گا تو میرے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس 3 by 2 اس میں سے میں 1 x کو کامل لی لیں آپ کے پاس کیا تھا 3 minus 2 by 2 which is equal to 1 by 2 یعنی کہ یہاں بھی ہمارے پاس یہ فارم بن جائے گی ٹھیک جی divided by square root x یا بھی میرے پاس ٹھیک ہوگا جی تو distance یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس same variable ہوتا ہے تو ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں square root x یہ میں square root x کیسے آتا ہے تو اس کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کا concept بن جائے کہ اوپر ہے x نیچے ہے square root x باقی term نہیں میں لکھ کو میں لکھ لیتا ہوں square root x کا whole square divided by square root x ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں square root سے cut جائے تو x ہی بچ جاتا ہے اس کو میں اس لکھ لکھ x یہ اس سے cut جاتا تو جسٹ آپ کے پاس کیا بچ جاتا جی x بچ جاتا اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو solid کیا تو یہ میرے پاس x اور یہاں پہ دیکھیں a plus b into a minus b کا formula لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آگے جی one کا whole square minus square root x کو اندر multiplying کروا دیتا جب میں multiplying کروا گا تو میرے پاس آجا جی y is equal to x raise to power one by two اور جب اس کے ساتھ multiplying three by two آجا جی so differentiate with respect to x میں کہا دیتا ہوں differentiate with respect to x so distance یہ میرے پاس آگے جی d y by dx is equal to x raised to power one by two minus x raised to power three by two یہ آگے میرے پاس so distance d y by dx is equal to individually apply derivative یہ میرے پاس آگے دی so power رو لگائیں power شروع میں آگے one by two x raised to power one by two a power کم کر دی میں minus three by two x raised to power three by two minus one minute is equal to one by two x raised to power else he to minus one by two and three by two x raised to power is ke s at time I see one by two میرے پاس بچ جائے so one by two اس کو میں لکھ سکتا ہوں square root x denominator میں لے کے جاؤں گا تو یہ positive one over two ہو جائے گا تو میں square root کی form میں لکھ لوں گا so minus three by two square root x یہ آگئے میرے پاس so distance lcm میرے پاس کیا آگیا جی میں اس کا product لوں گا تو یہ میرے پاس آگیا جی آپ اس طرح کریں نہ پہلے آپ اس طرح کر لیں کہ one by two کو common لے لیں آسان ہو جائے گا آپ کے پاس so one over square root x minus three square root x یہ آگئے میرے پاس ablcm لے لیں one over two so lcm آپ پاس آگئے x اس کے سارے multiplying over one three square root x ka whole square so is equal to one over two into one minus three x over square root x it will become one minus three x divided by divided by two square root x یہ میرے پاس distance final اس کا answer آگئے گا so distance question number eight اور question number nine دیکھیں تو اس کے اوپر بھی ہم quotient rule ہی use کریں گے so میں let کر لیتا ہوں question number eight question number eight let y is equal to x square plus one ka whole square divided by x square minus one so differentiate with respect to x میں so x x x equal to denominator function ka square x square minus one ka whole square so x square minus one either as it is upra derivative so d by dx into x square plus one ka whole square minus x square plus one ka whole square as it is or or niche waale function ka derivative x square minus one so yhe function as it is yahni kis square yhe as it is oopra waale ka derivative minus oopra wala as it is denominator function ka derivative to yhe hamar paas hot quotient rule so x square minus one پہلے ہم is power rule لگ dekha بات آگئے na کہ ہم یہاں پہلے power rule لگ پھر ہم اس function کا derivative لیں گے so power شروع 2 x square plus 1 2 میں سے 1 میں کم کر دی اور آگے ہمارے پاس function کا derivative function x square plus 1 minus x square plus 1 ka whole square اور اس 0 divided by x square minus 1 ka whole square distance یہ مارے پاس آگئے ٹھیک جی اس کو مزیز simplify کرتے ہیں تو میرے پاس آگے x square minus 1 into 2 into x square plus 1 اور اس derivative کیا آگے جی 2 x plus 0 تو میں نہیں لکھا minus 2 x into x square plus 1 ka whole square divided by x square minus 1 ka whole square یا میرے پاس ہمارے پاس آ جگا جی اگر ادھر سے میں common لے لوں ہمارے پاس common کیا آ رہا ہے ہمارے پاس common آ رہا ہے 2 x square plus 1 common آ گئے اوپر ہمارے پاس باقی کیا بچ گیا باقی ہمارے پاس بچ جاتا ہے 2 x ٹھیک ہے جی چلے میں سات اس طرح کرتا ہوں کہ x کو بھی common لے لیتے تو بات یہ بھی x ہے یہ بھی x ہے تو یہاں میں نے 2x کو باہر common لے لیا 2x common لے لیا میں نے اندر کیا بچ گیا میرے پاس 2 x square minus 1 minus x square plus 1 کا whole square میں سے ایک باہر چلا گیا اور denominator function as it is whole square ہی دے گا ٹھیک ہے ایک یاد بات رکھی گا کہ denominator ہوتے اس کو ہم solve نہیں کرتے بہت کم questions ایسے ہیں جس کے اندر میں بھی solve کرنا پڑے 2x into x square plus 1 یہ آگی میرے پاس اس کو solid کر لیں 2x square minus 2 minus x square minus 1 divided by x square minus 1 کا whole square so جس یہ میرے پاس آجائے کہ 2x into x square plus 1 into x square اس میں سے اس کو minus کیا ہے x square minus 3 divided by x square minus 1 کا whole square so یہ ہمارے پاس اس کا answer آجائے گا یہ ہی آپ کا answer ہے مزید آپ اس کو solve کر سکتے ہیں تو بھی ہو جاتا ہے so last ہمارے پاس question ہے question number 9 تو پھر lecture wind up let کرتے ہی ہمارے پاس y is equal to x square plus 1 divided by x square minus 3 so quotient rule لگانے ہم نے so differentiate with respect to x so distance یہ میرے پاس آجائے k y by dx is equal to d by dx x square plus 1 over x square minus 3 یہ آگے so x square minus 3 ka whole square اور یہ function as it is x square minus 3 ایکس اس کا ڈیریویٹیو آئے گا کانسٹنٹ کا ڈیریویٹیو زیرو وہ زیرو آگا ہے مائنس اوپر والا فنکشن ایز ایکس کی ایر پلس ون اور ٹو ایکس یعنی کہ نیچے والے کا ڈیریویٹیو لوں گا سو جسٹ ٹو ایکس کانسٹنٹ کا ڈیریویٹیو زیرو ہے تو وہ ہم نہیں لکھیں گے جی تو جیسے یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہمارا کوسٹن جو ہے وہ سمپلیفائی ہو سکے جی تو ڈی وائی ڈی ایکس ایکس ایکوال تو ٹو ایکس کو ملٹیپلائن کروا دے اندر سو ٹو ایکس کیوب زیرو ہے تو وہ ایڈ کرنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مائنس سکس ایکس یہ آجے گا اس کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائن کراؤں گا تو یہ میرے پاس آجے گا جی مائنس ٹو ایکس کیوب اور مائنس ٹو ایکس ڈیوائیڈ بائی ایک سکیئر مائنس 3 کا ہول سکیئر یہاں سے یہ پلس کا مائنس کا کٹ گئے سو مائنس 8 ایکس اوور ایک سکیئر مائنس 3 کا ہول سکیئر فائنل آپ کا یہ آنسر آگیا اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ تبارک تلہہ باقی جو question ہم ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تبارک تلہہ زندگی نے وفاقی اسی چینل کے روپا آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم سٹورنٹس آئیم عبدالقدیر اور ہماری جو ڈسکسن ہے وہ انٹریپارٹو کی میتمیٹکس کیو پر جاری ہیں جس میں آج ہم ایکسرسائز 2.3 کے اندر question number 10,11 اور 12 کو اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سٹورنٹس اس سے پیچھے جو question تھے وہ میں نے پیچھے لیکچر میں بڑی detail کے ساتھ آپ کو one by one question کروائے سٹورنٹس آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے question number 10,11 اور 12 سٹورنٹس اس کو میں نے differentiate کرنا ہے with respect to x کے لحاظ سے سو میں let کر لیتا ہوں question number 10 ہے جی میرے پاس question number 10 let y is equal to let y is equal to scale root 1 plus x over 1 minus x so اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں جب dvn ہوتی ہم x کے root کے اندر بھی لکھ سکنے ہیں اس کو 1 plus x over 1 plus 1 minus x یہاں گی میرے پاس یہاں گی میرے پاس so y is equal to 1 plus x over 1 minus x raised to power 1 by 2 اس فار میں میں نے لکھ لیا سو میں اس کو differentiate کر دیتا ہوں with respect to x so differentiate with respect to x on both sides so distance یہ میرے پاس آگے جی dy by dx is equal to d by dx 1 plus x over 1 minus x raised to power 1 by 2 تو distance یہاں میں پہلے میں سب سے پہلے کیا use کروں گا جی power rule ٹھیک ہے جی power rule لگاؤں گا تو میرے پاس power جو ہے وہ شروع میں آ جائے گی dy by dx is equal to 1 by 2 شروع میں آگیا تو ہمارے پاس کیونکہ function کی پہلے power میں سے کم کیا جاتے پھر function کا derivative so 1 plus x over 1 minus x raised to power 1 by 2 power ایک کم کر دی میں نے اور آگے میرے پاس function کا derivative so 1 plus x over 1 minus x یہ آجے گے میرے پاس تو distance dy by dx is equal to 1 by 2 اس کا LCM لے لیں 1 plus x over 1 minus x raised to power 1 minus 2 by 2 LCM میں نے لے لیا اور اس کی اوپر distance میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ quotient rule use کر دی تو quotient rule ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی denominator function کا square denominator function as it is numerator function کا derivative 1 plus x minus numerator function as it is denominator function کا derivative so d by dx into 1 minus x یہ ہمارے پاس آجاتا ہے تو distance یہ مرے پاس آجاتا ہے d y by dx is equal to 1 by 2 into 1 plus x over 1 minus x raised to power minus 1 by 2 آجاتا ہے تو distance یہ مرے پاس آجاتا ہے 1 minus x as it is اس کا derivative لیں constant derivative 0 plus x derivative 1 یا میرے پاس minus into 1 plus x into constant derivative 0 اور x derivative 1 so minus 1 آجاتا ہے میرے پاس divided by 1 minus x whole square so distance یہ میرے پاس آجاتا ہے 1 by 2 into اس کو distance اگر میں اس طرح لیکھ لوں چلیں next step میں کر لیتا ہے 1 over 1 plus x divided by 1 minus x raised to power minus 1 by 2 so 1 minus x into 1 minus into minus 1 into 1 plus x divided by 1 minus x ka whole square so distance 1 by 2 into 1 plus x over 1 minus x raised to power minus 1 by 2 multiplying by so 1 ko multiply and multiplying by 1 plus 1 2 a gya so 1 minus x raised to power 2 a gya so distance here base same in kia power add ho jay gya so 1 plus x raised to power minus 1 by 2 so power add 1 minus x is ki power minus 1 by 2 is ki power 2 yya add ho jay so is equal to 1 1 1 plus x raised to power minus 1 by 2 divided by so this is calcium le 1 minus x or minus 1 plus 4 divided by 2 yya minus calcium leya so yya merah paas a gary dy by dx is equal to us ko ni chan le hai to a a power positive ho ghi so one over niche a to 1 plus x raised to power plus 1 by 2 to us ko by square root ki farm in licks sakt now so yya a 1 plus x or yya merah paas a ghi 1 minus x raised to power 3 by 2 yya merah answer a jaya now question number ha jya merah paas 11 11 question number 11 let y is equal to 2 x minus 1 divided by square root x square plus 1 ya a ghi merah kaas so differentiate with respect to x differentiate with respect to x so this is this is this is differentiate jub with respect to x so this is this is this is y by dx is equal to d by dx into 2x minus 1 divided by square root x square plus 1 ya again so this is this is here I can do this is this is here quotient rule apply quotient rule my paas what haptaiji que quotient rule hum lagayenge so denominator function ka square here hagi mere paas or denominator function as it is or numerator function ka derivator minus into denominator function as it is denominator function ka derivative so x square plus 1 raised to power 1 by 2 ya ji mere paas q question iski power may nai bina li traditions yi mere paas a jai ga ji square root x square plus 1 x as a constant is the derivative is 0 distance d here as a constant here we a theorem that functions coefficients are derivative is the function derivative x is 1 into 2 2 and constant derivative is 0 minus 2 x minus 1 power start 1 by 2 1 2 power roll so x square plus 1 raise to power 1 by 2 power kam ki or a distance function ka derivative function mere paas x square plus 1 divided by square square root se cut gaya so x square plus 1 yi a a mere paas so distance further is ko simplify kara let ho so square root x square plus 1 into 2 and minus 2 x minus 1 dot 1 by 2 into x square plus 1 raise to power lc m l 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 2 2 plus 0 divided by x square plus 1 yi mere paas so distance yi by dx is equal to distance is question kya ایکس یہ میرے پاس آ جائے گا جی ٹو سکیر روٹ ایکس سکیر پلس ون اس کو جسرنس میں نیچے لے آتا ہوں تو یہ میرے پاس ہو جائے گا جی ٹو ایکس مائنس ون نیچے جب یہ آئے گی پاور پالسٹیف ہو جائے گا جی سو ایکس سکیر پلس ون یہ آگے میرے پاس اور ساتھ میں یہ ایکس آ گیا ٹھیک ہو گا جی سو جسرنس ایکس سکیر پلس ون اس کے ساتھ اس کا آل سیم لے لیں سو جسرنس جب اس کے ساتھ میں آل سیم لوں گا تو آل سیم میرے پاس کیا آگا جی ایکس سکیر پلس ون ڈیوائیڈڈ بائی اس کے ساتھ جب اس کو ملٹیپلائن کروں گا تو یہ میرے پاس آئے گا جی ٹو ایکس سکیر پلس ون کیونکہ سکیر 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 سے ملٹیپلائن کریں گا ایسے 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 ایس میرے پاس آ جائے گا جی derivative with respect to x is equal to so 2 اور plus x so یہ میرے پاس آ گا جی x plus 2 divided by جیسے سن کی دیکھیں اس کی power 1 ہے اس کی power 1 by 2 ہے جب multiplying ہوں گے تو اس کی answer میرے پاس آ گا جی x square plus 1 raised to power 3 by 2 یہ میرے پاس اس کا final answer آ جائے گا جی now جیسے سمارے پاس question number 12 ہے let کر لیتا جی let y is equal to square root a minus x over a plus x so differentiate with respect to x so disney میرے پاس آ گا جی dy by dx is equal to derivative with respect to x so a minus x over a plus x raised to power 1 by 2 so disney سب سے پہلے اس کی اوپر میں کیا لگاؤں گا جی power rule power میری آ جائے گی شروع میں 1 by 2 اور a minus x over a plus x raised to power 1 by 2 ایک پہور کم کی اور derivative function کا a minus x over a plus x so distance ہی آ گا جی میرے پاس 1 by 2 into a minus x over a plus x raised to power اسیوں لوں گا so 1 minus 2 divided by 2 so یہاں بھی میں اس کی اوپر formula لگا دوں گا جی quotient rule quotient rule میرے پاس کیا ہو گا جی denominator function کا square denominator function as it is اور numerator function کا derivative d by dx of a minus x اور minus a minus x function as it is اور denominator function کا as it is اور denominator function کا derivative یہ distance میرے پاس آ جائے گا جی so distance یہاں ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں فردہ یہ میرے پاس آ گا جی 1 by 2 into a minus x over a plus x raised to power minus 1 by 2 multi plank by so distance a plus x into constant کا derivative 0 x کا derivative 1 so minus into a minus x اور function کا derivative constant کا derivative 0 اور x کا derivative 1 یہاں گے میرے پاس ان کا derivative لینے سے a plus x کا whole square یہ میرے پاس آ گا ہے so is equal to 1 by 2 into a minus x over a plus x یہاں گے میرے پاس divided by raised to power minus 1 by 2 multiplying by multiplying by کروں گا تو minus 1 into a plus x so minus 1 into a minus x raised to power divided by a plus x raised to power 2 یہاں گے میرے پاس so distance so distance اس کو میں لکھ لیتا ہوں 1 by 2 into a minus x raised to power minus 1 by 2 separate میں نے power apply کر دی a plus x raised to power minus 1 by 2 multiplying by minus کو multiplying کریں minus a minus x minus a minus minus plus so a plus x raised to power 2 so distance یہ دیکھے بے سیم ہیں اور ان بے سیم ہونے کی وقت جب ان کو میں ملٹی پلائنگ کرماؤں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا جی یہ سوری ایکس ہے یہ اس سے کٹ گیا تو میرے پاس آ جائے گا جی 1 by 2 into a minus x raised to power minus 1 by 2 اور multiplying by minus 2a and multiplying by ان کی پاور ایڈ ہو جائے گی تو یہ میرے پاس آ جائے گا جی a plus x raised to power 3 by 2 ہو جائے گا so یہاں سے یہ کٹ کے اس کو distance نیچے لے آئے تو اس کی پاور کیا جائے گی جی positive ہو جائے گی so distance so یہ میرے پاس اس کا answer آ گیا جی derivative with respect to dy by dx is equal to یہ جب اس کو میں نیچے لے کے جاؤں گا تو یہ میرے پاس آ گیا جی minus a اور یہ already add ہو چکے ہوئے ہیں so a plus x raised to power 3 by 2 اور جب یہ نیچے جائے گا تو 1 number 2 ہو جائے گا positive اور جس کو میں اس کے root کی فارم پر لکھ لوں گا اور یہ میرے پاس اس کا answer آ گیا جی a minus x so get your answer so یہ تھے ہمارے پاس distance question number 10 11 12 انشاءاللہ تبارک تعالی next ویڈیو میں ہم باقی question کو discuss کریں گے اپنی دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ تبارک تعالی دیسٹرین زندگین وفا کسی چینل کو آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس آئیم عبدالقدیر اور ہماری جو discussion ہے winter part 2 کی mathematics کیو پر جاری ہیں جس میں آج ہم exercise 2.3 کے اندر question number 13 and 14 کو discuss کریں گے سوڈیسٹرینس ہم نے اس کا derivative نکالنا ہے with respect to question number 13 question number 13 let y is equal to square root x square plus 1 over x square minus 1 so differentiate with respect to differentiate with respect to x so dy by dx is equal to d by dx x square plus 1 over x square minus 1 raise to power 1 by 2 so decision سب سے پہلے ہم اس کے اوپر کیا کریں گے power rule لگا ہمارے پاس شروع 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 میں آ جائے گی 1 over 2 into x square plus 1 divided by x square minus 1 whole power 1 by 2 میں سے ایک power کم کر دی اور derivative لے لیا میں نے function کا so یہ میرے پاس function کا derivative آگے جی x square plus 1 over x square minus 1 یہ آگے میرے پاس تو distance اس کو simplify کرتے ہیں x square plus 1 over x square minus 1 کا hole جو اس کی power آئے گی وہ else لینے کے بعد چلے 1 minus 2 raise to power 2 اس کے ساتھ جب else لیا میں نے تو یہاں پہ distance میرے پاس کیا آجائے گا جی quotient rule آجائے گا quotient rule کیا ہوتا ہے denominator function as it is denominator function as it is denominator function کا derivative so x square plus 1 minus x square plus یعنی denominator function کا square آجائے تو یہاں جگے میرے پاس 1 by 2 into x square plus 1 over x square minus 1 raise to power minus 1 by 2 یہاں جگے میرے پاس multiplying by x square minus 1 as it is اس کا derivative لیں تو آپ کے پاس کیا آجائے جی 2x constant کا derivative 0 اور distance میں نہیں لکھرا جس 2 2 آگائے میرے پاس minus into x square plus 1 into 2 x constant derivative of 0 is add to ko farak نہیں پڑھے x square minus 1 ka whole square so additions simplify کرتے ہیں 1 by 2 into x square plus 1 divided by x square minus 1 raise to power minus 1 by 2 multiplying کروا دیں آپ ان کو to آپ کے پاس کیا آگا 2 x cube minus 2 x اور minus 2 x cube minus 2 x یہ آگی میرے پاس divided by x square minus 1 raise to power 2 sorry so this میرے پاس آگی d y by d x is equal to plus x raise to 2 into x cube اور minus 2 x cube cut کے تو ان دونوں کو add کر لیں تو یہ آپ کے پاس آگی 1 by 2 into x square plus 1 over x square minus 1 raise to power minus 1 by 2 multiplying by ان کو add کے اگر میرے پاس آگی minus 4 x divided by x square minus 1 کا whole square یا آگی میرے پاس 2 2 times 4 یہ میرے پاس آگی گا d y by dx is equal to یہ میرے پاس آگیا ان کی power میں separate کر لیتا ہوں x square minus 1 raised to power minus 1 by 2 and x square minus 1 raised to power 2 or x square plus 1 raised to power minus 1 by 2 into minus 2 x یہ آگی میرے پاس distance base same انہ کی وجہ سے power add ہو جائیں گی اور اس کو میں نیچے لے آگا تو یہ میرے پاس آجائے گا x square minus 1 raised to power 3 by 2 اور یہ جب نیچے آگا اس کے root کے لکھا جائے گا x square plus 1 so minus 2 x یہ میرے پاس اس کا final answer آگے جی so dy by dx یہ answer آگی جی now question number ہے جی ہمارے پاس 14 question number ہے 14 question number 14 کو ہم let کر لیتے ہیں کہ یہ پاس y equal to scale root 1 plus x minus square root 1 minus x divided by square root 1 plus x plus square root 1 minus x so this is is ko my sb se pehle kya 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 way kya 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 منس ون مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ون پلس ایکس پلس سکے روٹ ون مائنس ایکس ریشنلائز کر دیتے ہیں جی میں کہہ کرتا ہوں ون پلس ایکس مائنس ون مائنس ایکس سے ملٹیپلائنگ ایک ڈیوائیڈ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں بھی میں نے اس کو ریشنلائز کر لیا تو یہ جب اس سے ملٹیپلائنگ ہوگا تو وائز ایکول ٹو میرے پاس کیا آ جائے گا جی ون پلس ایکس سکے روٹ ون پلس ایکس مائنس سکے روٹ ون مائنس ایکس ریز ٹو پاور ٹو اور جیسنلس یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی ون پلس ایکس پلس ون مائنس ایکس چلے میں اس ٹاپ کر دیتا ہوں تاکہ پروپر وے میں آپ کو سمجھ آ سکے ون مائنس ایکس یہاں گی سو جیسنلس یہاں بھی اے مائنس بی یہ فارمولا میرے پاس بنجھے گا اگر اوپر ہم فارمولا جو یوز کریں گے وہ ہمارے پاس جی اے مائنس بی کا ہول سکیر ہم لگائیں گے تو اے سکیر پلس بی سکیر مائنس ٹو اے بی سو جیسنلس یہ فارمولا ہم لگا کر اس کو سمپلیفائی کر لیں گے جی تو جیسنلس فارمولا ہم اپن کر دیتے ہیں وائیز ایکول ٹو تو یہ میرے پاس آئے گا جی سکیر جب میں اوپن کروں گا تو سکیر سکیر روٹ سے کٹ جائے گا سو ون پلس ایکس اور جب اس کے اوپر یہ بی ہے تو اس کا جب سکیر لوں گا تو سکیر روٹ سکیر سے کٹ گیا سو پلس ون مائنس ایکس مائنس ٹو اے بی سو اے میرے پاس ہے ون پلس ایکس اور بی میرے پاس کیا ہے سکیر روٹ ون مائنس ایکس اور دی نومی نیٹر میں میرے پاس کیا آ جائے گا جی اے پلیس بی انٹو اے مائنس بی تو یہ میرے پاس آ جائے گا جی سکیل روٹ ون پلیس ایکس کا ہول سکیل مائنس سکیل روٹ ون مائنس ایکس کا ہول سکیل یہ آ گئی میرے پاس ٹھیک ہوگا جی تو جی سے پلیس کا مائنس کا پس میں کٹ گئے so y is equal to ان کو ایڈ کیا so 2 ون پلیس ون تو مائنس 2 سکیل روٹ اس کا میں لکھ سکتا ہوں 1 پلس x انٹو 1 مائنس x ڈیوائیڈڈ بائی اب کے پاس کیا آ جائے گا جی 1 پلس x مائنس انٹو 1 مائنس x یہ آگے میں پاس ٹھیک ہے جی تو this is y is equal to اوپر سے میں کہہ لیتا ہوں جی 2 کامل لیتا ہوں so 1 مائنس کے روٹ a پلس b انٹو a مائنس b یہ آگے جی 1 مائنس x کا whole scale scale root کے اندر ڈیوائیڈ بائی 1 پلس x مائنس کو ملٹیپلائن کروا دے 1 مائنس 1 پلس x یہ آگے یہ سے کٹ گیا so y is equal to 2 انٹو 1 مائنس کے روٹ 1 مائنس x کے ڈیوائیڈ بائی 2 x so this is یہاں سے 2 2 سے کٹ گیا so y is equal to 1 مائنس کے روٹ 1 مائنس 1 مائنس کے روٹ 1 مائنس x کے ڈیوائیڈ بائی x آگے so this is ریشنلائز کرنے کے باعت یہ جو ہمارے پاس تھا فنکشن وہ اس فارم کے اندر آگیا اب ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں جی ریشنلائز کر لیتے ہیں sorry differentiate کر لیتے ہیں ریشنلائز تو میں نے کر لیا so differentiate with respect to x differentiate with respect to x on both sides so dy by dx is equal to denominator function کا سکر اور یہاں پہ denominator function as it is numerator function کا derivative so اس کا جب derivative لہوں گا 1 minus square root 1 minus x square یہ آگے میرے پاس minus 1 minus square root x square یہ as it is اور numerator function کا derivative so d by dx آگے ٹھیک ہو کہ یہاں پہ میں نے quotient rule distance use کیا اس کا derivative لے لیں آپ کے پاس کیا x as it is constant کا derivative کیا آگے جی 0 minus d by dx raised to d by dx 1 minus x square whole power 1 by 2 یہ آگے میرے پاس minus 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 square root 1 minus x square divided by x square یہ آگے میرے پاس so distance سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر power rule لگا دیتا ہوں so x into minus 1 by 2 minus یہ ہے 0 تو ختم ہو گیا 0 minus something جو بھی ہے تو وہ آپ کے پاس something کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس آگے جی 1 minus x square 1 by 2 میں سے 1 power کم کی اور function کا again derivative 1 minus x square distance دیکھیں یہ step ایک دفعہ پھر دیکھیں یہاں پہ distance میں نے سب سے پہلے اس جگہ پہ power rule لگایا 1 by 2 شروع میں آگیا یہ x as it is x as it is minus یہ ready ہے dot represent کر multiplication کو power شروع میں آگئی function power میں سے ایک میں نے یہاں پہ دیکھی کم کر دیا اور پھر function کا derivative ہم نے لینا ہوتا پہلے power کا لیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں function کا derivative لیتے ہیں minus 1 minus square root 1 minus x square یا دیکھیں میرے پاس اور divided by x square یا بھی میرے پاس ٹھیک ہے تو distance یہ میرے پاس آجائے گا جی is equal to dy by dx is equal to minus x by 2 یا پر multiply گا تو اس سے آگیا مرپ سو 1 minus x square اس کی lc ملونگا 1 by 2 2 lc آگیا اور minus 2 and function کا derivative کیا آگیا constant کا derivative 0 اور یہاں پہ x square x square کا derivative کیا ہوگا 2 x ہے یہاں میرے پاس minus 2 x کیونکہ یہ minus اس کے ساتھ آگی so یہ as it is minus کچھ آگی اس کے ساتھ multiplying کروا دیں یہاں از ڈی رہنے دیں 1 minus square root 1 minus x square یہ آگیا جی میرے پاس whole divided by x square یہ 2 سے cut گیا میرے پاس باقی کیا آگیا جی باقی آجاتا ہے میرے پاس یہ x سے multiplying ہوا تو x square minus minus plus ہوگے اور 1 minus x square whole power minus 1 by 2 minus into 1 minus square root 1 minus x square divided by x square یہ آگی میرے پاس ٹھیک ہے جی سوٹیسنس ہم اوپر ابھی مزید اس کو simplify کر لیتے ہیں اس کو میں ایسے لکھ سکتا روٹ 1 minus x کیونکہ جب یہ نیچے آگی power positive ہو جائے گی اور minus 1 minus square root 1 minus x square اس کے ساتھ میں lcm لے لیتا ہوں تو میرے پاس کیا آجائے گا جی x square so 1 minus x square آگا میرے پاس lcm so x square جب یہ 1 سے multiplying ہوگا so minus square root 1 minus x square آجائے گا اور minus minus plus جب square root square root سے multiply ہوگا so 1 plus x square sorry sorry 1 minus x square ٹھیک ہوگا جی so جیسے یہاں سے x square minus کا plus کا کٹ گئے تو dy by dx is equal to اس کو میں نیچے لے آتا ہوں تو یہ میرے پاس آگا x square into 1 minus x square تو اوپر والے کو سال کر لیں 1 minus square root 1 minus x square so ڈیسیس یہ مزید ہمارے پاس simplify نہیں ہوتا تو یہی ڈیسیس میرے پاس اس کا answer آگے گا اسلام علیکم ڈیس ٹوڈینٹس آئیم عبدالقدیر اور ہماری جو ڈسکشن ہے وہ FSE Part 2 کی Mathematics کے اوپر جاری ہیں جس میں آج ہم ایکسرسائز 2.3 کے اندر question number 15 کو discuss کریں گے یہ distance انتہائی important questions ہے اور distance اس کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے تو ہم نے let y is equal to x dot a plus x over a minus x yeah remember so this is differentiate with respect to x so dy by dx is equal to d by dx x dot square root a plus x over a minus x yeah so then سب سے پہلے ہم یہاں پہ product rule کا use کریں گے because کہ یہاں پہ دو function کا کیا ہو رہا ہے product ہو رہا ہے تو یہاں پہ پہلے function کا derivative product rule ہمارے پاس کیا ہوتا ہے product rule ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ پہلا function as it is second کا derivative a plus x over a minus x raised to power one by two اور plus second function as it is first کا derivative a plus x over a minus x so یہ آپ کے پاس product rule ہوتا ہے first function as it is second derivative plus second as it is first derivative to dy by dx power rule لگائیں سب سے پہلے سب کے پاس x by two یعنی power شروع میں آگئی اور پھر اس کی power میں سے ہم نے کم کر دیا یہ ہم نے power rule لگا ہے اور پھر ہم اس کے function کا derivative لیں گے so function ہمارے پاس کیا ہے جی a plus x over a minus x so plus scale root a plus x over a minus x into 1 dx by dx کا derivative ہمارے پاس 1 کی equal ہوتا ہے so this is is calcium لینے power کا اور 7 quotient rule use ہو جائے گا آپ کے پاس so x by 2 into a plus x over a minus x raise to power 1 minus 2 by 2 یہ میں nlcm لیا اور یہاں پھے میں اس کا کیا کرتا ہوں quotient rule اس کے اوپ apply کرنے جا رہا ہوں so a minus x denominator function as it is numerator function ka derivative minus numerator function as it is denominator function ka derivative یہ مرک پاس distance quotient rule اور denominator function ka square a minus x ka square plus یہ as it is a plus x over a minus x یہ آگی میری 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 بی quotient rule کو salvage کرتے a plus x over a minus x raised to power minus one by two multiplying by resistance a minus x a constant is ka derivative zero plus x ka derivative one minus into a plus x constant ka derivative zero minus x ka derivative one so x a minus x ka square plus square root a plus x over a minus x ya we may repass now dy by dx is equal to x over 2 into a plus x over a minus x raised to power minus 1 by 2 x multiplying by one into a minus x zero plus one kia so one so one multiplying ho ka saath minus into minus one into a plus x divided by a minus x ka whole square plus square root a plus x over a minus x یہ آگے میرے پاس ٹھیک ہے جی so minus minus یہ plus ہو جائیں گے so multiplying کروا دیتے ہیں x by 2 into a plus x over a minus x raised to power minus 1 by 2 multiplying by so a minus x minus minus plus so a plus x divided by a minus x ka whole square plus root a plus x over a minus x یہ آگے میرے پاس now abdistance minus x plus x cut گیا اس کو میں اس طرح لکھ لیتا ہوں x by 2 into a plus x raised to power minus 1 by 2 divided by a minus x raised to power minus 1 by 2 power میں نے separate کر دی denominator denominator کی power میں نے separate کر دی so اس کو ایڈ کرنا تو یہ میرے پاس آگے جی 2 a divided by a minus x کا square plus اس کو بھی میں separate کر کے لکھ لیتا ہوں a plus x over sorry square root a plus x over square root a minus x یہ آگے ایسا میں نے کیوں کہا یوں میں نے آکے ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایسا میں نے کیوں کیا ان کو separate کیوں کیا this is this is 2 2 سے cut گیا base same ہونے کی وجہ سے power add ہو جاتی ہیں so ہمارے پاس کیا آگا جی a x into a plus x raised to power minus 1 by 2 divided by square root چلیں اب کے پاس آ جائے گا جی a minus x minus 1 by 2 plus 2 base same ہونے کی وجہ سے power add ہو گئی plus square root a plus x over square root a minus x یہ آگے میرے پاس so dy by dx is equal to میرے پاس آگے جی اس کو جسے سگر میں نیچے لے آگے ہوں تو میرے پاس کیا آگے جی اس کے root a plus x into اس کے ساتھ مطلب اس کا calcium لوں گا تو میرے پاس کیا آگے جی a minus x raised to power 3 by 2 so 2 2 times 4 1 minus 4 3 3 by 2 اور ax اوپر میرے پاس آگے جی plus square root a plus x over a minus x یہ آجے گے میرے پاس add distance نکے کرتا ہوں کہ اس وجہ سے ان کی میں نے power کو separate کیا تھا کہ اگر ان میں سے denominator میں دیکھیں common کیا آرہے denominator میں distance common آرہے ہیں a minus x square root کے اندر a minus x کو میں نے لے لیا common باقی میرے پاس کیا بچ گیا جی ax over square root a plus x into a minus x بچ جاتا ہے اور plus square root یہ denominator میں just simple میں نے کیا کیا distance یہاں سے میں نے square root a minus x کو common لیا جب میں distance common لیتا ہوں اس کی پاور اس کی پاور کیا ہے 3 by 2 اصل اس میں سے پاور اس کی minus کریں 1 by 2 جو اس میں سے باہر نکل گیا تو آپ کے پاس کیا بنا 2 LCM آگیا 3 minus 1 so is equal to 2 by 2 is equal to 1 تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ a minus x raised to power 1 موجود ہے تو وہ میں نے اس کے ساتھ لکھ دیا اب اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اس کا LCM لے لیتا ہوں so dy by dx is equal to جب میں LCM لوں گا so یہ میرے پاس as it is 1 number square root a minus x LCM میرے پاس کیا آگیا جی square root a plus x into a minus x وہاں پہ بھی لیا جا سکتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو اس x plus یہ جب اس کے ساتھ اس کا product لوں گا یہ دونوں square root ہیں جب same multiplying ہوں گے تو square root a plus x whole square so square square root سے کچ جائے گا تو simple آپ کے پاس کیا بچ جائے گا جی a plus x اور یہ جب اس کے ساتھ multiply گے تو یہ as it is a minus x یا آگی میرے پاس اب یہاں پہ الگبریک فارمولا ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ الگبریک فارمولا use ہوگا a square minus b square is equal to a plus b into a minus b کے لحاظ سے so یہ میرے پاس آجے گا d by dx is equal to اس کو again نیچے multiplying کروا دیں اس کے ساتھ جب یہ multiplying ہوگا تو اب کے پاس آجے گا جی square root a plus x into a minus x raised to power 3 by 2 ہی رہے گا کیونکہ اس کی power 1 by 2 اور 1 add ہوگی تو اب کے پاس کیا جگے 3 by 2 آگیا so ان کا جب plus a square minus x square so just اس کو rearrange کر لیں dy by dx is equal to جس میں سب کے پاس آجے گا a square minus x square plus ax divided by square root a plus x into a minus x raised to power 3 by 2 یہ میرا final answer آجے گا یہ تھا ہمارے پاس question number 15 انشاءاللہ تبارک تالہ نیکس لیکچر میں انتہائی important question کو discuss کریں گے جو کہ آپ کا paper point of week class سے بہت important ہے انشاءاللہ تبارک زندگی نے وفا کسی چینل کو بہت ساتھ بارہ ملاقات ہوگی تب تک تک کے اوپر جاری ہے جس میں آج ہم exercise 2.3 کے اندر question number 16 and 17 کو discuss کریں گے so distance جتنی دفعہ بھی میں نے paper چیک کی ہے اس کے اندر یہ question ان میں سے ایک ضرور آپ کے paper میں آتا ہے so distance انتہائی important یہ question ہے اور یہ ہر سال اس میں سے کوئی نہ کوئی question آجاتا ہے so distance اس کو آپ نے توجہ سے سمجھ نہ ہے انتہائی easy سے یہ question ہے لیکن آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے انشاءاللہ آج اس lecture میں آپ کوئی question زندگی بھر نہیں بھولیں گے question number 16 کے اندر دیکھیں تو ہمیں اس نے کہا ہے کہ if y is equal to square root x minus 1 number square root x show that 2 x dy by dx plus y is equal to 2 square root x یہ ہم نے proof کرنا ہے solution question number 16 solution y is equal to square root x minus 1 number square root x یہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں given ہے so solution is کو میں لکھ لیتا ہوں y is equal to x raised to power 1 by 2 is کو اوپر لے کے جائیں آپ پاس آئے x raised to power minus 1 by 2 یہ آپ کے پاس اس form میں آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا derivative لے لیتے with respect to x differentiate with respect to to d by dx into x raised to power 1 by 2 minus x raised to power minus 1 by 2 یہ آگیا بھے اس کے اوپر ہم derivative individually apply کر دیتے ہیں so dy by dx is equal to d by dx into x raised to power 1 by 2 minus d by dx into x raised to power minus 1 by 2 یہ آجے گئی میرے پاس سب سے پہلے ڈیشنس ہم کیا کریں گے اس کے اوپر power roll لگائیں گے سو ڈیشنس power roll لگائیں گے تو power شروع بھی آجائے گی dy by dx is equal to 1 by 2 x raised to power 1 by 2 اس کی power میں سے ایک کم کیا اور پھر ہم function کا derivative لیتے ہیں so function کا derivative ہمارے پاس function کیونکہ x ہے so dx by dx ہمارے پاس 1 equal ہوگا ہم نہیں لکھ رہے جنگہ سے ملٹیپلائنگ ہوگا تو ہو جائے گا next کی اندر کی ہوگا جی minus into minus 1 by 2 شروع میں آگیا یہ power شروع میں آگئی اور x raised to power minus 1 by 2 minus 1 ایک اس کی power میں سے میں نے کیا کیا ایک کم کر دیا so dy by dx is equal to 1 by 2 آپ کے پاس آجائے جی 1 minus 2 lcm لیں گے power minus minus plus power میں اس کا lcm میں لیا minus minus plus 1 by 2 x raised to power 2 lcm آگیا minus 1 minus 2 یہ آگئی میرے پاس ٹھیک ہے جی now distance اس میں سے common کیا آرہا اس میں سے common آرہا 1 by 2 وہ میں نے لے لیا common اندر کیا بچ کیا اور اس کی power minus 1 by 2 plus x raised to power minus 3 by 2 یہ آگئی میرے پاس یہ 2 ادھر کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے دوسری سائی پہ جا کے کیا ہو جائے گئی یہ multiplying ہو جائے گا so 2 into dy by dx ایسا میں کیوں 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 کہ دیکھیں یہ ہمارے جب پروو کرنا وہاں پہ 2 بھی ہے تو اس لیے یہ 2 تو آگیا ہمارے پاس is equal to اس کو میں نیچے لے جاتا ہوں یہ میرے پاس آگا جی 1 square root x and plus اس کو جب میں نیچے لے کے جام تو یہ میرے پاس آجا گا جی 3 by 2 اب ڈیسنس میں نے کیا کرنا ہے کہ اگر میں ڈیسنس اس کے ساتھ اس کا السم لے لوں چلیں ایک step اور کر لیتے ہیں 1 square root x plus 1 x dot x یعنی x raise to power 3 x ہمارے پاس کس equal ہوتا x into square root x کیسے اس کی power ایک 1 ہے اس کی power 1 by 2 multiplying کریں تو یہی ہمارے پاس 3 by 2 بن جائے گی ٹھیک ہے distance lc ہم لے لیں lc میرے پاس کیا آگئے جی x into square root x lc ہم آگئے یہ جب ادھر میں multiplying کروایا تو میرے پاس آجائے گا x یہ اس سے کٹ جائے گا تو آپ کے پاس simple x plus یہ جب multiplying ہوگا تو یہ اس سے کٹا تو just 1 آپ کے پاس بچ گیا اب جس میں کیا کرتا ہوں یہ پہ جو x ہے یہ ادھر divide ہو رہے ادھر آ کر یہ کیا ہو جائے گا جی multiplying ہوگا 2x dy by dx is equal to x plus 1 root x یہ آپ کے پاس آگیا جی میں پاس now 2x dy by dx is equal to اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں x root x and plus 1 root x separate کر کے میں اس کو لکھ لیا یہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے یہ میں ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہمارے پاس اس طرح کی condition generate ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اوپر x denominator کے اندر بھی square root x ہے تو میں ایسے لکھ سکتا ہوں نہیں اومی ریڈر والے x کو square root x کا hole square divided by square root x دیکھیں اگر square root سے cut جاتا ہے تو simple x ہی بچتے آپ کے پاس تو اس کو اوپر والے کو لکھ لیتا ہوں x dot 1 square root x dot square root x divided by square root x so یہ اس سے cut گئے تو simple آپ کے پاس کیا بچ گئے square root x so یہاں بھی میرے پاس آ جائے گا 2x dy by dx is equal to square root x plus 1 square root x یہاں بھی میرے پاس دیکھیں جو ہم نے prove کرنا ہے اس کے اندر 2x dy by dx plus y بنانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ پوری اس equation میں y کو میں add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کسی بھی equation میں کوئی چیز add کر دیں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا دونوں side کے اندر یعنی کے left پہ بھی y کو add کر دیتا ہوں اور right side پہ بھی y کرتا ہوں y کو add کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس آج 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 2x dy by dx plus y is equal to square root x plus one number square root x plus y دیکھیں یہ again cancel out ہوگے ہمارے پاس یہ form بن جاتی ہے لیکن میں نے add کیونکہ کیونکہ میں یہ prove کرنا ہے so ہمیں addition y کی value given ہے یہ پہ y values put کرنے اور ہمارے پاس question ہے وہ prove ہو جائے گا d by dx plus y is equal to square root x plus one number square root x plus square root x minus one number square root x یہ distance y given so یہ addition cut گیا ہمارے پاس کیا آج 2 x dy by dx is plus y is equal to square root x plus square root x so 2 square root x so this is required is required is required now this is question number 17 intahai easy is so is easier to us ke liye b 30 si a p وہ بس ہم apply کر n in chalala to our question will be solve go question number 17 کے 7 ہماری exercise 2.3 بھی ختم ہو جائے گی اور پھر ہماری chain rule discussion ہو گی y is equal to x raised to power 4 plus 2 x plus 2 یہ ہم given ہم نے prove یہ کرنا ہے dy by dx is equal to 4 solution differentiate with respect to x اس کو میں differentiate کر رہا ہوں with respect to x میں تو آج اگر میرے پاس dy by dx is equal to d by dx into x raised to power 4 plus 2 x plus 2 individually ہم کیا کرتے ہیں derivative apply کر دیتے ہیں x raised to power 4 plus 2 as a constant اس کو ہم بائی لکھ لیں گے so d by dx into x plus d by dx into 2 یہ آگے میرے پاس so dy by dx is equal to 4 power rule لگے کا power شروع میں آگئی اور function کی power میں سے ایک کام کیا اور function کا derivative لیں گے وہ ہمارے پاس کیا آتا جی 1 کی equal ہوتا ہے یعنی کہ dx by dx یہ آجاتا ہے plus 2 یہ اس سے cut جائے گا یعنی que dx by dx یعنی 1 کی equal اور constant کا derivative میرے پاس کیا آگیا جی 0 آگیا so میرے پاس آگے جی dy by dx is equal to 4 x raised to power x raised to power 3 یہ آگی میرے پاس and plus 2 یہ آگی میرے پاس تو distance یہاں پہ ڈیسن sorry آپ کے پاس 2 ہے یہ جو آپ کو given ہے یہاں پہ آپ کے پاس 2 ہے اگر یہ 2 ہو تو پھر ہمارے پاس یہاں پہ بھی 2 2 اور 2 آگیا سکیر آگیا یعنی اس کی power سکیر میں ہے تو power جب اس کا میں لوں گا تو یہ میرے پاس آجائے جی یہاں پہ سیمپل 2 اور x آجائے گا اس کا derivative لینے کے ساتھ ٹھیک ہے جی so 2 into 2 4 x یہ آگی میرے پاس اب distance دیکھیں اس میں سے common کیا آرہا ہے distance اس میں سے common آرہا ہے ہمارے پاس common آرہا ہے اس میں آگیا اندر کیا بچ گئے میرے پاس x square plus 1 یہاں بھی میرے پاس اب یہاں پہ چھوٹی ٹیکنیک ہم نے یوز کرنی ہے اور پھر ہمارا question پروو ہو گیا اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں دی وائبر ڈ ایکس is equal to 4x square root x square plus 1 کا whole square ایسے میں لکھ سکتا ہوں کیوں square root اور square میں لے لیا square square root سے cancel out تو یہی ہمارے پاس term بنتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے proof کے اندر square root چاہیے تو وہ میں square root بنا چھوٹی سی ٹ�نیک تھی d by dx is equal to 4x square root this is formula open a square plus 1 plus 2x square یہ آگی میرے پاس so dy by dx is equal to 4x so distance اس کو میں سے لکھ سکتا ہوں x raised to power 4 plus 2x raised to power 2 اب 1 کو میں اس sense میں لکھ لیتا ہوں plus 2 minus 1 دیکھیں 2 minus 1 کے answer 1 نہیں بچتا ہے so distance یہ value ہے یہ دیکھیں تو یہ میرے پاس value ہے y equal so dy by dx is equal to 4x root y minus 1 is required یہ distance میں نے proof کر ما سو اسی کے ساتھ ہماری جو distance exercise 2.3 وہ complete ہوئی انشاءاللہ تبارک تعالی next lecture میں ہم chain rule کو پہلے proof کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ تبارک تعالی اس کی one by one exercise بھی discuss کریں گے اگر کسی بھی students کو کوئی بھی problem ہے کسی question میں کوئی step یاد رکھے گا انشاءاللہ تبارک تعالی زندگی نے وفا کی اسی چینل گوپ راب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے اجازے دیجئے السلام علیکم